موسیقی 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 میں چیف انجینئر گوادر ڈیولپمنٹ آثورٹی حاجی سید محمد گوادر سیول سوسائیٹی کے صدر چیئے من محمد جان بلوج اور جنرل سیکیٹری حاجی محمد عارف بلوج نے کہا کہ ایکسپریس وے اور میرین ڈرائیو سے گوادر کو نقصان نہیں پہنچا ہے گوادر کو نقصان گوادر کے مختلف علاقوں میں لگائے گئے چار سو آرتیس بوروں نے پہنچا دیا ہے ایکسپریس وے اور میرین ڈھاریو بیریئر ہیں ان لوگوں نے بورنگ کے ذریعے زمین کے نیچے کی میٹھے پانی کو نکال دیا ہے جو کہ علمیہ سے کم نہیں ہے جب آپ میٹھے پانی کو نکال دوگے تو کھارا پانی لازمی اس کی جگہ لے گا ہمیں مل کر لوگوں میں اگاہی پہلانی ہوگی اور یہ چار سو آرتیس لگائے گئے پودوں کو بند کرانا ہوگا انہوں نے کہا کہ پوری دنیا موسمیاتی تبدیلی کا رونا رو رہی ہے موسمیاتی تبدیلی سے گلیشئر پگھل رہے ہیں سمندر کا لیول بڑھ رہا ہے جو انتہائی خطرناک ہے گوادر اس وقت الارمنگ پوزیشن میں ہے اور الارمنگ پوزیشن میں ایک دوسرے پر تنقید نہیں کی جاتی بلکہ سب کو مل کر گوادر کو بچانا ہوگا پرائم پروگرام میں اسسٹن کمیٹر جواد احمد زہری ڈیپٹری اسپیکٹر جرنل مکران دیویجن ڈاکٹر پرویز عمرانی ڈیریکٹر نیب حرون رشید گوادر پورٹ آثورٹی کے آفیسر مونیر بانا تحصیل دار چنگیز بلوچ ایڈسٹر کے ایڈیوکیشن آفیسر فی میل میڈم بلکی سلیمان ایڈیوکیشن آفیسر محمد حسنہ صاحب واجہ نادل علی صاحب گورنمنٹ سید زہور شاہ حاشمی ڈگری کالج کے پرنسپل نصیر احمد میڈم بیگم النسا گورنمنٹ گلز ڈگری کالج کے لیکچرار زرگل حیدر آئیشہ گنی آر سی ڈی کونسل کے سرپرشتی اللہ خدا بخش آشیم جیوز گوادر کے بانی کے بی فراق عبداللہ عثمان عبدالوحاب سمیت دل با وطالبات دیگر کی بڑی تعداد موجود تھی